ہیلو جی اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھا انکھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ اپنی جو پرمننٹ ویزا کی جو جرنی ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ کے لیے وہ میں سکرین پہ بھی اس کی جو ساری تفصیلات ہیں وہ ون بائی ون کر کے سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ویڈیو میں نے جسٹ اس لیے بنائی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب میں پاکستان تھی اور اپنا جو یہ میرا تھا ویزا پروسس ہو رہا تھا میرا پرمننٹ ویزا تو وہ والی ویڈیو میں نے ایسے شورٹ لیسی بنائی تھی کیونکہ میں ولوگنگ کرتی ہوں تو وہ ایک سمپل میرا ڈے ولوگ تھا تو اس پر مجھے کچھ کومنٹس ایسے آ رہے تھے کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے سارا پروسیجر نہیں بتایا یہ نہیں بتایا کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں یا کیا پروسیجر ہے تو سچی بات ہے کہ اس وقت تک مجھے خود بھی نہیں بتا تھا کہ کیا ہوتا ہے بس سب کچھ میرے ہزبنڈ نے کیا تھا پھر اب جب میں نے لوگوں کے کچھ کومنٹس پڑھے تب مجھے لگا کہ نہیں مجھے وہ ساری تفصیلات چاہیے وہ شیئر کرنی چاہیے تو جس میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں اس کو وہ سارے سٹیپس کو میں ون بائی ون سکرین پر بھی آپ کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیونکہ ذہن سے نکل جاتا ہے میں بولوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی سٹیپ آپ کی ذہن سے مسا اٹھ ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سارا کچھ میں سکرین پر چلا دوں ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں اور اگر میں وربل ہی آپ کو بتاؤں تو اتنا وہ مشکل پروسیجر نہیں ہے آپ نے جسٹ اعتماد سینٹر جانا ہے پہلے اپوائنٹمنٹ آپ نے لے لینی ہے اس سے آپ کا ٹائم بچے گا اس سے آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے اور آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا اگر اپوائنٹمنٹ نہیں بھی لیتے تب بھی آپ کا کام اچھے طریقے سے اور جلدی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑے سی پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ خواری ہوتی ہے میرا یہ تجربہ ہے تو بہتر ہے کہ اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنے ڈاکومنٹس جو بھی سارے جو بندہ جا رہا ہوتا ہے اسے سارا پتا ہوتا ہے اگر آپ کے لیے پرمنٹ ویزے کے لیے جو آپ کا مطلب آپ کو جو بلار ہے آپ کو آپ کا شوہر ہے یا آپ کا کبھائی یا رشتہ دار آپ کو ویزٹ کے لیے یا جو بھی ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تقریبا تقریبا آل موسٹ میں نے دیکھا کہ میرے وہی ڈاکومنٹس تھے جو میرے ویزٹ ویزا پہ تھے اور وہی میرے پرمنٹ ویزا پہ تھے جسٹ یہ تھا کہ اب ہم نے اپلائی جو تھا وہ پرمنٹ ویزا کرنا تھا تو وہ یہی سے کمپنی سے ہزبن نے نکلوایا تھا وہ ہم ساری چیزیں جو ہے اریجنل بھی ساتھ لے کر گئے تھے اور ساری چیزیں جو ہے وہ کیا تھا کہ ان کی فوٹو کاپی بھی باہر سے صاف پرنٹ کروالی تھی کیونکہ وہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ صاف نہیں ہے آپ کل آئیں دوبارہ ہیں بہت زلیل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ تو ہڈی سی آپ نے جا کے جیرہ بھی کرنی ہے کہ وہ ایسی بندے کو وقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں اعتماد سینٹر والے سم ٹائم ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے تو اپنے اپنی چار فوٹو کلیر والی جو وائٹ بیکڈرانڈ والی آپ نے ساتھ تک نہیں اور فیس جو ہے وہ آپ کو پتہ 32 سے 35 ہزار میرے خیال میں ہوتی ہے اور پرمنٹ کی فیس بھی میرے خیال میں اتنی ہوتی ہوگی اس کا ساری مجھے نہیں کنفرم ہے لیکن جو ہے پس یہی ہے جب آپ نے چلا جانا ہے بلکل اس کے سامنے وہ جو ان کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہ خود ہی آپ کو آپ سے یہ 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 کر کے وہ سارے ڈاکومنٹس مانگیں گے آپ نے دیتے جانا ہے اور جو اٹسٹیشن ہے وہ آپ کو سارے سارے چیزیں جو ہے وہ ادھر لکھ کے بھی میں مطلب پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کی اٹسٹیشن بھی ہونے چاہیے کوئی کمی نہ ہو تب آپ اتنمات سینٹر جائیں اور آپ کا کام جو ہے تین سے چار دن میں آپ کا جو ویزا ہے وہ پروسس ہو جائے گا اور آپ کا پاسپورٹ گھر آ جائے گا باقی یہ ساری چیزیں جو اور گھبرانا نہیں ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ لوگ اتماعت سینٹر والے جسٹ آپ کو زیادہ وہاں پہ جا کے درا دیتے ہیں اب آپ کا یہ پرنٹ صاف نہیں ہے اب یہ ہے اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے جو پرنٹ کروانے ہیں وہ باہر سے کروا کے لے کے جانے کیونکہ اندر جب وہ آپ کی کوئی غلطی نکال دیتے تو بندہ گھبرا کے کہتا ہے کہ چلیں آپ ہی کہتے ہیں وہ آپ سے ایک سو سے چار سو تک تک کا لے لیتے ہیں آپ نے وہاں پہ جسٹ کانفیڈنٹ رہنا ہے گھبرانا نہیں ہے اور ان سے ایرگیو بھی کرنا ہے کہ اگر وہ آپ کے کسی ڈاکومنٹ میں سمٹیم وہ آپ کو یہ درا دیتے ہیں کہ نئی جیس پہ ابجیکشن آ جائے گا یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تب آپ خود شور ہیں کہ میرے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں کوئی ابجیکشن آتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے سمٹیم وہ آپ کو پتا نہیں کیوں ٹال رہے ہوتے ہیں کہ درا رہے ہوتے ہیں میں دو دفعہ کی ہوں میں نے تو یہ محسوس کی ہے تو باقی خوش رہیں آباد رہیں اور سارا پروسیجر جو مجھے پتا تھا وہ میں یہاں پہ منشن کر رہی ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاون کر لیں اور جو ہے میری خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے لکھ کے بتانے والا زبانی بتانے سے وربلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے تو اس لئے بہتر میں نے یہی سمجھا کہ سارے جو اس کے سٹیپس ہیں وہ ون بائی ون پوری ویڈیو میں چلا دوں آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یہ بھی میں نے ادھر ادھر سے معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں ظاہر میں تو ایک لڑکی ہوں مجھے تو نہیں پتا کہ ایک عورت کو کیا پتا ہوگا کیا کیا دفتری معاملات ہوتے ہیں بس وہ میں اب اس پروسس سے گزری ہوں اور کچھ میں نے ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی شیئر کر دیتے ہیں جو لوگ کنفیوز ہیں یا جو پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ تو اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو جو میرا رہا ہے ایکسپیرینس اور باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ